اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں کیمہ کریلی پیاز جو بہت سارے لوگوں کو بہت ہی مشکل لگتا ہے مگر یہ تو بلکل ہی مشکل نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں ساری ٹپس اینٹرکس اس کے لئے میں نے لیا ہے یہاں پہ 500 گرام کیمہ میں نے بیف کا لیا ہے آپ چاہیں تو کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اور اس کو دھو بھی لیا ہے اس کے علاوہ ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا، ادرک اور ہری مرچے اس کو کیسے استعمال کریں گے آگے چل کے بتاتے ہیں چار سے پانچ ٹیماتر لیے ہیں اس کا چھلکہ اتار دیا ہے اور اس کو ہلکا سا بلینڈ کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہے گرم مسالہ پاوڈر اور مسالوں میں ہے چار سے پانچ جوے لیسن کے ایک ٹکڑا ادرک کا اور اس کو فریش پیسیں گے ڈیر ٹی سپون ہے نمک ایک ٹی سپون ہے بھناوا زیرہ پاوڈر ڈیر ٹی سپون ہے دال مرچوکہ پاوڈر دو ٹی سپون ہے دھنیا پاوڈر اور آدھی ٹی سپون ہے حلدی ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے گر ڈاک کلر والا لیں گے لائٹ کلر والا کبھی بھی نہیں لیں گے اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ پیاز ہے اور کریلے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے کریلے آگے اور کریلے میں نے لیا ہے پانچ سو گرام اور پیاز بھی میں نے لی ہے پانچ سو گرام مطلب جتنی کونٹیٹی کیمے کی ہے اتنی ہی کونٹیٹی ان دونوں چیزوں کی بھی ہوگی تو بہت ہی اچھا سا ریشو بنتا ہے یہاں تک اس کو کیسے پہنچایا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں کریلوں کو میں نے اس طریقے سے سلائس میں کٹ لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی سائٹس کھرچی بھی نہیں ہے کیونکہ اس کو کھرچنے کی بلکل بھی کوئی ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے اب جہاں سے بی جانا سٹارٹ ہو جائے وہاں پہ درمیان سے کٹ کے بی جو کو ہٹا دیں گے اور ہاف مون کی شکل میں کٹ لیں گے اور اب میں نے ایک مٹھی بھر کے نمک لیا ہے اور اس کو کریلوں کے اوپر ڈال دیا اچھے سے رگڑ کے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور پھر اس کو بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ نمک جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑ دے اور اس کے ساتھ ہی کریلوں کی جو کرواہت ہے وہ نکل جائے گی بیس منٹ ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بیس منٹ ہو گئے ہیں اور اس کے اندر سے تھوڑا سا پانی نکلا ہے جو نمک کا پانی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پانی نہیں نکلے گا تھوڑا سا ہی نکلے گا بس اتنا کافی ہے کیونکہ نمک نے اپنا کام کر دیا ہے اب اس کے اندر پانی ڈال کے تھنڈا پانی ڈال کے اور اس کو اچھے سے رگڑ رگڑ کے دھوئیں گے اور اس کو زیادہ زور زور سے رگڑیں گے تو بھی یہ نہیں ٹوٹے گی بہت جاندار ہوتی ہے اچھی طریقے سے رگڑ رگڑ کے اس کو دھوئیں گے اس کا پانی پھیکیں گے اور پھر دوبارہ سے نیا پانی بھر کے اور اس طریقے سے تین دفعہ کریں گے اور بس یہ کریلے جو ہے وہ دھل جائیں گے اس کی کڑواہ ہٹ ختم ہو گئی اور اگر آپ کو یہ کریلے ایک ہی دن میں کھانے ہیں تو پھر یہ سٹیپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اور یہاں پہ میں نے تیل لے لیا ہے اور پیاز کو بھی کٹ کے رکھا تھا میں نے پانچ سو گرام پیاز یعنی کہ چار بڑے سائز کی پیاز لی تھی اور اس طریقے سے باریک سلائس کر لیا تھا اور پھر جب آپ پیاز تلتے ہیں تو اس طریقے سے تھوڑا سا کھول لیجئے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی ایونلی فرائے ہوتی ہے اور جلدی بھی ہوتی ہے جب تک یہ پیاز فرائے ہوتی ہے ذرا کریلوں کو دیکھ لیتے ہیں کریلے دھل کے آگئے ہیں اور اب اس کو جو ہے بلکل پوری جان لگا کے آپ کو نیچوڑ دینا ہے جتنا پانی آپ نکال سکتے ہیں اتنا پانی آپ نکال لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کسی کپڑے کے اوپر اس کو پھیلا دیں تاکہ یہ سوک جائے اور اگر ٹائم نہیں ہے تو اس کو فوری طور پر بھی فرائے کیا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں یہاں دیکھیں پیاز جو ہے وہ ہماری فرائے ہو گئی ہے بس اتنی ہی فرائے کرنی ہے لیکن پیاز کچھی نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ آگے جا کے بلکل نہیں پک پائے گی اب جس تیل کے اندر ہم نے پیاز اور کریلوں کو فرائے کیا تھا اسی کے اندر کیمہ بھی پکائیں گے مطلب جو تیل بچ گیا تھا اس کے اندر ٹھیک ہے میں نے ہاف کپ تیل لیا تھا شروعات میں اب سب سے پہلے کیمہ ڈالا ادرک اور لحسن ڈالا جس کو میں نے نمک ڈال کے پیس لیا تھا ساتھ میں تھوڑی سی باریک کٹی وی ادرک ڈالی اور جو مسالے تھے اس کے اندر میں نے پانی ڈال کے رکھ دیا تھا اور جیسے ہمیشہ بتاتی ہوں کہ اس طریقے سے کرنے سے آپ کے مسالے اچھے پھول جاتے ہیں اور جب آپ اس کو پکاتے ہیں تو وہ جلتے بھی نہیں اور اب ہائی ہیٹ پہ اس کو کیمہ کے پانی کے خوشک ہو جانے تک بھوننا ہے جب یہ سارا پانی خوشک ہو گیا تو اس کے بعد میں نے ٹیمارٹر ڈال دیئے اور اب ٹیمارٹر ڈال کے بھی اچھے طریقے سے ہمیں بھون لینا ہے جب یہ کیمہ اچھے طریقے سے بھون جائے گا تو اس کے بعد جو فرائی کیوی پیاز رکھی تھی وہ ڈالیں گے اور اس کے بعد کریلے ڈالیں گے پہلے پیاز کو اچھے سے مکس کر لیں کیونکہ اچھی خاصی کونٹیٹی ہے تو ایک ساتھ دونوں چیزیں نہیں ڈال دیں گے ساتھ ہی اس ٹائم پہ میں میں اس کے اندر تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال رہی ہوں تھوڑی سی ڈال رہی ہوں باریک کٹیوی ادرک اور تھوڑی سی ڈال رہی ہوں ہری مرچے اس طریقے سے اس وقت ڈالنے سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور بہت ہی اچھا سا فلیور بھی ایڈ ہو جاتا ہے تو ضرور کیجئے گا اب دیکھیں جیسے کی پیاز اچھے سے مکس ہو گئی تو اس ٹائم پہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں جو فرائے کر کے رکھے تھے ہم نے کرے لے وہ دونوں ہی پکیوی ہیں چیزیں بس کیمے کے ساتھ مکس ہو کے سارے فلیورز اس کے اندر ایڈ ہو جائے اتنا سا ویٹ کرنا ہے تقریباً پانچ سات منٹ اور بس اور یہ اب جو گرم مسالہ پاورڈر رہی گیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے اور پانچ سات منٹ کے لیے اس کو دم پہ لگائیں گے پھر چولہ بند کر دیں گے اور جو این سب سے امپورٹنٹ ٹپ ہے وہ اب ہی آنی ہے ضرور سننا ہے اب دیکھیں میں نے چولہ بند کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اوپر جو ہے یہ سٹیم بن گئی ہے یہ جو سٹیم ہے یہ دوبارہ سے کریلے کے سالن کے اندر نہیں جانا چاہیے اگر یہ پانی واپس اندر گیا تو آپ کے کریلے دوبارہ سے کروے ہو جائیں گے بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے ضرور یاد رکھنی ہے میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے ساتھ میں ہرہ دنیا اور باریک کٹی ادرک کے ساتھ سرف کیا رائتہ دیا ہے ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا میں ہمیشہ ہی رائتہ یا چھاچ یا دہیس استعمال کرتی ہوں اس سے یہ ہے کہ کھانہ عظم کرنے میں آسانی رہتی ہے ضرور استعمال کیا کریں ساتھ میں سالات ہے پراتھے یا روٹی کے ساتھ سرف کریں اور آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو پلیس سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں اللہ حافظ